روس اور یوکرین کے بھی جاری سنگھرش کے بیچ اب ریفائنڈ اور تیل کی قیمتوں میں بھی اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے ریفائنڈ تیل کی قیمتوں میں بازاروں میں اب تیس پرتیشت داموں میں اچھال دیکھنے کو دکھائی دے رہا ہے بہن اگر بات سن فلاور آئل کی کی جائے تو فیلحال ہیماشر پردیش میں اس کے برتی دام کو لے کر کسی بھی طرح کا پرباب نہیں پڑا ہے کیونکہ ہیماشر میں بہت کم لوگ سن فلاور آئل کا استعمال کھانے کے لیے کرتے ہیں بہن بیپار منڈل سولن کے اس دس سے کل بھوشن گپتہ نے بتایا کہ کافی سمیزے بھی فوڈ گرین آئل سیڈز تتھا آئل کا بیپار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریفائنڈ کے داموں کی اگر بات کی جائے تو ریفائنڈ ملیشیا جیسے بھاری دیشوں سے امپورٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کی بھی جاری سنگھرش کے پہلے سے ہی اس کے دام بڑھنا شروع ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ پائپ بلکل کھالی ہے ایسے میں تیس پرتیشت تک کے دام ریفائنڈ کے بڑھ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے وہیں اگر سرسوں کے تیل کی بات کی جائے تو نئی فصل شروع ہونے والی ہے ایسے میں آنے والے ایک سطح کے بھیتر سرسوں میں بھی مندہ آنے کی سمبھاونا ہے میرا نام کل بوشن گپٹا ہے میں بیپار بندل سولن سے ہوں اور میرا یہاں بزنس پرانا بزنس ہے بوشن کی چکی کے نام سے ہے دورگا فرور مل ہماری فرم ہے اور ہم جو ہے فورڈ گرین آئل سیڈ آئیل آدھی کا کام کرتے ہیں یہاں تک ریفائنڈ کا سوال ہے جی ریفائنڈ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے ملیشیا آدھی سے فون سے آتا ہے یہ کئی دنوں سے جو ہے یہ لڑائی تو چار پانچ دن سے لگی ہے لیکن یہ پہلے سے یہ ریس کے ریٹ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں بہت پہلے سے لگتا ہے تیس پرسنٹ ریٹ اس کے بڑھ چکے ہیں کیونکہ پائپ لائن کھا لیا ہی ایمپورٹ مال نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے مال کی شورٹیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہول سیل مارکٹ میں جہاں سے مال آتا ہے وہی سے ریٹ بڑھنے شروع ہوئے ہیں جہاں تک سرسوں کا تیل کا سوال ہے چونکہ سرسوں کی نئی فصل چالو ہو چکی ہے اس میں اب مندہ آنے کی سمبھاؤنہ بن گئی ہے اور ریفائنڈ تیل جو ہے وہ ایمپورٹیڈ آئیٹم ہے اس میں لگا تار تیجی آ رہی ہے سن فلاور کی مارکٹ یہاں بہت کم ہے سن فلاور بہت کم بکتا ہے سن فلاور تو نہ کے برابر یہاں بکتا ہے اور یہاں پر تو سویا بین ریفائنڈ آدھی کا پرچلن زیادہ ہے اور سن فلاور یہاں تک ہے وہ معمولی بکتا ہے ہاں جی کوئی اتنا نہیں ہے جی سن فلاور کا سویا بین میں تیجی زیادہ ہے ریفائنڈ میں نا جی تیس پرسنٹ کا میں نے بتایا جو ایک سو تیس کا ریفائنڈ تھا وہ ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا ہے تو تیس روپے لیٹر کی تیجی ہے سرسنوں کا تیل میں تیجی نہیں ہے اس میں اب مندے کی دھارنہ شروع ہو چکی ہے لگتا ہے ہفتے دس دن کے بعد اس میں مندہ آ جائے گا ریفائنڈ کیونکہ شورٹیج کی آئیٹم بن چکی ہے ریفائنڈ میں شورٹیج ہے ہونے کی وجہ سے ریفائنڈ کے ریٹ جو ہے لگتا ہے برچے جا رہے ہیں